سادق اور امین کا سارٹیفکیٹ دینے والوں نے کپتان کو لال جھنڈی دکھا دی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بچاؤ کی جنگ بڑا امتحان بن گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی لیکشن سے بے دخلی سے کھلاڑیوں کو کیا نقصان ہوگا کیا عدالت عزمہ لیون پلینگ فیلڈ کو جواز بنا کر پی ٹی آئی کو فیور دے سکتی ہے کبھی ریلیف تو کبھی تکلیف کپتان کے ساتھ قسمت کا عجب کھلوار جاری عدالت عزمہ نے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں پر پانی پھیر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فیصلہ مطلی کی درخواست بینچ کی عدم دستیابی پر فوری سننے کی استداء مسترد کر دی سپریم کورٹ میں ساوک وزیراعظم عمران خان کی توشہ خانہ فیصلہ مطلق کرنے سے متلق درخواست پر سمات ہوئی وکیل پی ٹی آئی نے عدالت سے استداء کی کہ توشہ خانہ فیصلہ مطلق کرنے کی درخواست فوری سنی جائے قیم کام چیف جسل صدار تارک مسود نے ریمارکس دیئے کہ توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈویزن بینچ کا ہے اس ہفتے عدالت عزمہ میں تین رکنی بینچ دستیابی ہی نہیں ہے وکیل شباز خوصہ نے کہا کہ پوری قوم اس کیس کی طرف دیکھ رہی ہے تیس دسمبر سے پہلے توشہ خانہ کیس میں ریلیف ملنے پر بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتے ہیں ریلیف نہ ملا تو عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ سزا مطلق ہونے پر پورا فیصلہ مطلق ہو جائے ایسی کوئی نظیر نہیں آپ ایک ایسی چیز چاہتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جس پر وکیل پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جوید حاشمی کے کیس میں ایسا ہو چکا ہے جسٹس اتر من اللہ نے وکیل کے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرٹس پر نہ جائیں کیس تین رکنی بینچ ہی سن سکتا ہے اسلام آباد میں تین رکنی بینچ کے لیے ججیز دستیاب نہیں ہمارے پاس ابھی چھٹیوں میں تیسرا جاج نہیں ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ مطلق بھی ہو جائے تو عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا عدالت عظمہ کے دو رکنی بینچ نے وکلا کی جانب سے دلائل سننے کے بعد توشہ خانہ فیصلہ مطلی کی درخواست بینچ کی عدب دستیابی کی بدولت فوری سننے کی استعداء مسترد کر دی توشہ خانہ کیس کے سزا مطل نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان نے قومی اسمبلی کے جن تین حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں اب کوئی وجہ نہیں کہ انہیں مسترد نہ کیا جائے عمران خان کی عدم موجودگی کی وجہ سے پاکستان تحریک نصاف کو سیاسی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے عمران خان پر بندے سلاسل رہے تو وہ اپنی پارٹی کی انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکیں گے اور نہ ہی ٹیلی فونی خطاب کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے گزشتہ الیکشن میں پاکستان تحریک نصاف کی کامیابی کی بڑی وجہ عمران خان کی الیکشن مہم میں موجودگی تھی ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عمران خان جلسے کے اختتام پر سٹیج سے اترتے ہوئے کنٹینر سے نیچے گر کر بری طرح سے زخمی بھی ہوئے تھے حادثے میں زخمی ہونے کا واقعہ بھی ان دنوں پی ٹی آئی نے خوب کیس کروایا تھا عام ووٹرز نے عمران خان کے زخمی حالت میں دیئے کہ بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو ہمدردی کا ووٹ بھی دیا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے علاوہ وفاق میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب رہی تھی دوسری جنب سپریم کورٹ نے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست کل سننے کا اندیا دے دیا قیم کام چیف جسٹس نے مارکس دیئے کہ توہین عدالت کی درخواست شاید کل لگ جائے عدالت نے لیگر ٹیم سے اپیل چیننے پر پی ٹی آئی وکلا کو درخواست دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کوئی درخواست ابھی تک بزابطہ طور پر محصول نہیں ہوئی ایک درخواست دے ہم انتظامی سیڈ پر ایس پی کو انویری کا کہہ دیتے ہیں عمران خانی کی توشہ خانہ کیس میں سزاعت موطل نہیں ہوئی البتہ غیر جانب در حلقوں کی طرف سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالت عزمہ کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کی شکید پر کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور مل سکتا ہے